سلام علیکم ویڈیو چینل آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میری سسٹر ہے اور ان کا یہ چینل ہے کیچین ویڈل مول کے نام سے کافی اچھا کنٹنٹ ہے ان کا بہت ہی مزے مزے کی ریسپیز بناتی ہیں اگر آپ کو ان کا کنٹنٹ اچھا لگتا ہے ان کی ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اس چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چلیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس بکرم کا پیس ہے اور ڈبل فول میں اس کو اسی طرح سے میں نے اچھے سے سیٹ کر دینا ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر بکرم کی لمبائی نہ اپلے نہیں ہے بکرم کی ٹورٹل لمبائی یہاں پر میرے پاس ساڑھے سولہ انچ ہے اور بکرم کی جو چڑائی ہے نا یہاں پر میرے پاس ساڑھے پانچ انچ ہے مطلب کہ سنگل میں گیارہ انچ اس کی چڑائی ہے ٹورٹل اب یہاں پر نیک کا سائز لوں گی تو نیک کا سائز یہاں پر چڑائی میں میں نے ساڑھے تین انچ کے مارجن سے نشان لگایا ہے اور لمبائی میں یہاں پر میں ساڑھے چھے انچ کے مارجن سے نشان لگاؤں گی یہاں پر آپ اپنے نیک کا سائز اپنی مرضی سے بھی لے سکتے ہیں اب ہم نے پھر یہاں پر چڑائی میں ساڑھے تین انچ کے مارجن سے نشان لگانا ہے اب ان نشانوں کو ہم نے اس طرح سے سکیل کی مدد سے آپس میں ملا لینا ہے اب ہم نے سب سے پہلے اپنے نیک میں راؤنڈ شیپ دینی ہے تو اس کے لئے یہاں پر میں ایک انچ دو پوائنٹ کا مارجن لوں گی اور اس طرح سے ترچے میں ایک نشان لگا لوں گی اب ہم نے سیم اس نشان کے مطابق اپنے نیک میں راؤنڈ شیپ دینی ہے اگر اس طرح سے آپ اپنے نیک میں راؤنڈ شیپ دیں گے تو آپ کی شیپ بھی بالکل پرفیکٹ آئے گی یہاں پر نیک میں میں نے راؤنڈ شیپ دے دی ہے اب تقریباً پونہ انچ مارجن سے ہم نے جو ایکسرا بکرم ہے اس کا سائز لیا ہے اور اس طرح سے سیم اس کے مطابق راؤنڈ شیف دے دی ہے اب ہم نے یہاں پر ڈیزائن کا سائز لینا ہے تو یہاں پر میں تقریباً آٹھ انچ کے مارجن سے لمبائی میں نشان لگاؤں گی اب ہم نے ڈیزائن کی جو چڑائی رکھنی ہے تو دو انچ سے دو پوائنٹ کم کا مارجن لیا ہے میں نے چڑائی میں اور نیچے سے بھی سیم مارجن لوں گی دو انچ سے دو پوائنٹ کم کا مارجن لیا ہے میں نے اور اب ہم نے ان دونوں نشانوں کو آپس میں ملا لینا ہے ان نشانوں کو یہاں پر ہم نے آپس میں ملا لیا ہے اور یہ سائز ہمارے پاس آ گیا ہے اب ہم نے یہاں پر ایکسرا بکرم کا سائز لینا ہے تو یہاں پر تقریباً پونہ انچ میں ایکسرا بکرم کا سائز لوں گی یہاں پر نیک جو ہے وہ ہمارا ڈرو ہو چکا ہے اب سیم اس کے مطابق ہم نے نیک کی کٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایکسرا بکرم کی کٹنگ کر دی ہے اب ہم نے نیک کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر جو ہماری نیک کی کٹنگ ہے وہ تقریباً ہو چکی ہے ایکسرا بکرم کو سائٹ پہ کر دیں گے اور نیک کو ہم نے سیم کورتی کے فیبریک کے اوپر اچھے سے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے آئرن کی مدد سے تو یہاں پر نیک کو میں نے اچھے سے آئرن کی مدد سے کورتی کے فیبریک کے اوپر اچھے سے پیسٹ کر دیا تھا اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر تقریباً ہم نے آدھا انچ فیبریک چھوڑتے ہوئے باقی ایکسرا فیبریک کی کٹنگ کر دینا ہے ٹوٹل یہاں پر جو ایکسرا فیبریک تھا وہ میں نے کٹ کر دیا ہے اب ہم نے کونے میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے ہیں اس طرح سے جب ہم فیبریک کو فول کرنے میں تو ہمیں فول کرنے میں کافی زیادہ آسانی رہے گی تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر اس طرح سے اپنے ایکسرا فیبریک کو فول کر لینا ہے اور تقریباً مشین کے ایک فوٹ کی سلائی لگائیں گے تو یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کریں جب آپ ایک اچھا سا کومنٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اور بھی اچھے اچھے اور خوبصورت سے ڈیزائن شیئر کروں اور کومنٹ میں مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میرا یہ ڈیزائن کیسا لگا یہاں پر نیک کی جو رف سلائی تھی وہ میں نے لگا لی ہے اب یہاں سے میں دھاگے کو کٹ کروں گی اب ہم نے یہاں پر نیک کے جو بکرم ہے نا اس کے ساتھ ساتھ سلائی چلانی ہے یہ یہاں پر ہم نے رف سلائی چلانی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر ڈیزائن بنانا ہے تو اس کے لئے ہمیں یہ رف سلائی چلانا ہوگی تاکہ جو ہم ڈیزائن بنائے اس کا پرفیکٹ مارجن ہمارے پاس آ جائے تو بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ یہاں تک ہم نے سلائی چلانی ہے اور یہاں سے ہم نے اپنے دھاگے کو کٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے پوری نیک میں ہم نے یہاں پر سلائی نہیں چلانی اب سیم اسی طرح سے ہم نے دوسری سائٹ پر بھی سلائی چلا لینی ہے صرف راؤنڈ شیپ میں سلائی چلانی ہے اپنے ڈیزائن کے اندر سلائی بلکل نہیں چلانی دونوں سائٹ کی سلائیاں میں نے چلا لی ہیں اب یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ذرا بیک سائٹ پر دونوں سائٹ کی سلائیاں آ گئی ہیں اب یہاں پر میں نے گولڈ ڈوری لی ہے اور یہ میں نے کنٹراس فیبری کی سٹیچ کی ہے اور یہاں پر ہم نے ڈوری کا جو سائز لینا ہے وہ یہاں پر ہم دو ڈوریوں کے اس طرح سے جوڑیں گے اور اس طرح سے انچس ٹیپ کے مارجن سے یہاں پر ہم تقریباً پونے تین انچ کے مارجن سے ڈوری کی لمبائی رکھتے ہوئے ڈوری کو کٹ کر دیں گے اب سیم سائز کی ہم نے جو ٹوٹل ڈوری ہے نا اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کٹ کر لینے ہیں جتنے ہمیں اپنے ڈیزائن کے مطابق چاہیے تو یہاں پر میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کٹ کر لیے ہیں اب ہم نے ڈیزائن اگر آپ نے پرفیکٹ بنانا ہے اور آپ کا ڈیزائن پرفیکٹ نہیں آتا تو آپ نے اس طرح سے نشان لگانے ہیں سکیل کی مدد سے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں ٹرکس شیئر کرتی رہوں تاکہ جو بگنرز ہیں ان کے لیے ڈیزائن کو بنانے میں کافی زیادہ آسانی رہے اس طرح سے اگر آپ اپنے مارجن کا نشان ہے کہ کنچ کے مارجن سے لگا لیں گے تو آپ کے نیک کا مارجن پرفیکٹ آئے گا اور آپ کا ڈیزائن دونوں سائٹ سے بلکل ایک جیسا رہے گا اور بہت ہی نیٹ ہوگا میرا سکیل ایک انچ کا تھا تو اس طرح سے میں نے سکیل کا مارجن لیتے ہوئے دونوں سائٹ پہ نشان لگا لیے ہیں جہاں پر میں نے رف سلائی چلائی تھی اب ہم نے جو نشان لگائے ہیں بلکل ان کے مطابق جو ڈوری لپس لگانے ہیں ان کو لگانے میں ہمیں کافی زیادہ آسانی ہوگی اور بلکل ایک جیسا جو ہمارا ڈیزائن ہے وہ بھی آئے گا اب ہم نے جو ڈوری لپس کا ایکسٹرا مارجن ہے وہ ہم نے باہر کی طرف کر دینا ہے جتنا ہم نے ڈوری لپس کو لمبائی میں رکھنا ہے اتنا ہی رکھنا ہے یہاں پر ہم ڈوری لپس کو تھوڑا لمبا رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر موٹی جوائنٹ کرنے ہیں بہت ہی خوبصورت سا موٹیوں والا ڈیزائن بنائیں گے اس کے اندر تو اس لئے میں نے یہاں پر ڈوری لپس کی جو لمبائی ہے وہ تھوڑی زیادہ لی ہے مطلب کہ ایکسٹرا لی ہے اب ہم نے جو نشان لگائے ہیں سیم اس کے مطابق ایک کے بعد ایک ڈوری لپس کو رکھتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈوری لپس کا مارجن ہے وہ بلکل پرفیکٹ آ رہا ہے اور بلکل ایک جیسا رہے گا اور نیک کا ڈیزائن تو پھر نیٹ ہی ہوگا تو سیم اسی طرح سے ہم نے ایک سائٹ کے ڈوری لپس لگائے ہیں اسی طرح سے ہم نے دوسری سائٹ کے بھی ڈوری لپس لگا لینے ہیں میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سے ٹراؤزر کے سلیپس کے ڈیزائن شیئر کی ہیں آج کل بہت ہی خوبصورت سے بلکل موڈل سٹائل میں نیکے ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں میری ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں میرے چینل کا وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی اچھی اور ہیلپفول ویڈیوز ملیں گی کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو اچھے سے اچھا سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ جو بگنرز ہیں ان کے لیے بھی کوئی بھی ڈیزائن بنانا مشکل نہ ہو تو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کومنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سیم اسی طرح سے ڈوری لپس دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے جو ہے نا وہ جوائنٹ کر لیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے ڈوری لپس بلکل ایک جیسے بلکل پرفیکٹ یہاں پر ہمارے لگ چکے ہیں اور ہم نے اسی طرح سے اس لائی کو یہاں پر مکمل کر لینا ہے اب یہاں سے میں دھاگے کو کٹ کروں گی اب ہم نے جو ایکسٹر ڈوری لپس کا اس طرح سے نا کٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جو رف ہے نا یہاں پر ڈوری لپس اس کو اس طرح سے کٹ کر کے نیٹ کر لیں گے ان کو ہم نے اچھے سے نیٹ کر لیا ہے اب ہم نے نیک کو اس طرح سے ڈبل فول کرنا ہے اور اس کا سینٹر مارجن کر لینا ہے آئرن کی مدد سے اب ہم نے کرتی کا بھی سینٹر مارجن آئرن کی مدد سے کر لیا ہے اور نیک کا بھی سینٹر مارجن اچھے سے ہم نے نیک کو کرتی کے بلکل سینٹر میں سیٹ کر لینا ہے اب ہم نے یہاں پر سب سے پہلے رف سلائی چلانی ہے تاکہ ہمارا نیک جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ جائے رف سلائی یہاں پر میں نے چلا لیا ہے اب یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی اب یہاں پر ہم نے بلکل بکرم کے ساتھ سلائی چلانی ہے جو پہلی سلائی ہم نے چلائی ہے دوری لپس پالی سیم اس کے مطابق یہاں پر سلائی لگائیں گے تو جو آپ کا مارجن ہے وہ بلکل پرفیکٹ رہے گا اور جو ایکسٹر آگیا ہے وہ بھی نظر نہیں آئیں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پہلی سلائی کے اوپر ہی سلائی چلانی ہے آپ نے بکرم کے اوپر سلائی نہیں چلانی تو سیم اسی طرح سے ہم نے پوری نیک کے اندر جو سلائی ہے اس کو مکمل کر لینا ہے یہاں پر میری نیک کی سلائی جو ہے مکمل ہو چکی ہے اب یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی اب ہم نے یہاں پر تقریبا آدھا انچ فیبرک چھوڑتے ہوئے باقی ایکسٹر فیبرک کی کٹنگ کر دینی ہے یہاں پر آپ نے بہت زیادہ فیبرک نہیں چھوڑنا اگر آپ زیادہ فیبرک چھوڑیں گے تو آپ کا جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ رف ہو جائے گا اور یہاں پر میں اس طرح سے کونے میں ساتھ ساتھ کٹ لگاتی جاؤں گی اور یہاں پر آپ نے سلائی کو کٹنے ہی کرنا آپ نے اپنے جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے سیم اسی طرح سے جو سارا ایکسٹر فیبرک تھا یہاں پر میں نے کٹ کر دیا ہے اب یہاں بات جو راؤنڈ نیک ہے اس کے اندر بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے اس طرح سے کٹ سکا دینے ہے اور یہاں پر بھی آپ نے ایک بات کا خیال لگنا ہے کہ آپ نے اپنی سلائی کو کٹ نہیں کرنا یہاں پر آپ نے تھوڑی زیادہ کٹ لگانے ہے تاکہ نیک کو سیدھا کرنے میں ہمیں آسان ہی رہے اب ہم نے نیک کو اس طرح سے راف سائٹ کی طرف اچھے سے فول کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے نیک جو ہے وہ مہارا اچھے سے سیدھا ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو آئرن کی مدد سے اچھے سے پریس کر لینا ہے یہاں پر میں نے اپنے نیک کو آئرن کی مدد سیدھے سے پریس کر لیا ہے اب یہاں پر میں نے ایک پٹی لی ہے اس کی لمبائی یہاں پر میرے پاس ساڑے دس انچ ہے اور اس کی جو چڑائی ہے ٹوٹل وہ ساڑے چار انچ ہے یہاں پر میں نے تھوڑی ایکسٹرا چڑائی لی تھی تاکہ دیزائن جو ہے وہ ہمارا پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ جائے اب یہاں پر میں نے پٹی کی ایک سائٹ پہ اس طرح سے بکرم کو لگا لیا اور ایک سائٹ بلکل سادہ ہے اس کو میں نے اس طرح سے ڈبل فولد کیا سائٹ پہ ہم نے دونوں سائٹ پہ اسی طرح سے رف سلائی چلا لینی ہے تاکہ جو ہمارا ایکسٹرا فیبریک ہے وہ ہی لینا یہاں پر میں نے دونوں سائٹ پہ سلائیاں چلا لی ہیں اب یہاں پر میں نے ڈیزائن کے لیے جو فیبریک لیا ہے اس کی چڑھائی یہاں پر میرے پاس چار انچ ہے اور اس کی لمبائی بھی چار انچ ہے مطلب کہ یہ سیم سائز کا فیبریک ہے آپ نے دو فیبریک اس طرح سے پکڑنی ہے دو پٹیاں اور ان کو اس طرح سے ڈبل فولد کرنا ہے پھر فولد کر دینا ہے اب سینٹر سے آپ نے اس طرح سے ہلکا سا فیبریک کو فولد کرنا ہے تو سینٹر مارجن اس کا آ جائے گا اب ہم نے سوئی دھاگا لیا ہے اور سینٹر سے اس طرح سے سوئی کو نکالنا ہے اب ہم نے اس کی سینٹر میں موٹی جو ہے پرل کا موٹی یہاں پر لیا ہے اور اس کو جوائنٹ کر لینا ہے اب دوسرے فیبریک کو بھی سیم اسی طرح سے ہم نے اندر جوائنٹ کرنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سینٹر مارجن ہمارا کتنے اچھے سے ہو گیا ہے اب ہم نے سوئی کو دوسری طرف نکال لینا ہے اور یہاں پر ہم نے اپنی گرا جو ہے وہ اچھے سے لگا لینی ہے اس طرح سے ہمارے ڈیزائن میں کافی زیادہ مصبوطی آ جاتی ہے تو سیم اسی طرح سے جتنے ڈیزائن مجھے چاہیے تھے میں نے اپنی جو نیک ہے اس کے مطابق یہاں پر تیار کر لیے ہیں ٹھیک ہے توٹل میں نے یہاں پر ڈیزائن کو لگانا ہے اور یہ ٹوٹل آرٹ ڈیزائن میرے پاس مجود ہے اب ہم نے ان کو جوائنٹ کرنا ہے اپنے ڈیزائن کو اس طرح سے ہم نے بلکل سیٹ کرنا ہے اور اچھے سے یہاں پر فول کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک بات کا خیال لگنا ہے کہ جو آپ کا پرل کام ہوتی ہے وہ بلکل سینٹر میں آئے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے اپنے ڈیزائن کو جوائنٹ کرتے جانا ہے اس طرح سے جو ڈیزائن ہے وہ بلکل پر فریک شیپ میں بیٹھ جائے گا اور بہت ہی آسانی سے جوائنٹ بھی ہو جائے گا یہاں پر میں پٹی کے نیچے سے جو ایکسٹرا فیبرک ہے وہ تھوڑا چھوڑ دوں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پٹی کی جو لمبائی ہمارے نیک کی تھی وہ آٹھ ہنچ تھی اور پٹی ہم نے ساڑھے دس انچ کی رکھی ہے اس لیے نیچے سے میں نے پٹی تھوڑی سی ایکسٹرا چھوڑ دی ہے اب ہم نے ڈیزائن کے دوسری طرف بھی سیم اسی طرح سے سلائی لگا لینی ہے دونہ طرف یہاں پر ہم نے سلائی چلا لی ہے اور ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ بلکل پر فیکٹ شیپ میں بیٹھ گیا ہے اب ہم نے یہاں پر اپنی سلائی کو مکمل کر لینا ہے اب یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی اب یہاں پر جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کی ہم نے کٹنگ کر کے اپنے ڈیزائن کو نیٹ کر لینا ہے اچھے سے سیم اسی طرح سے دوسری سائیڈ سے بھی ایکسٹرا فیبرک کی کٹنگ کر دی ہے میں نے ہم نے اپنے ڈیزائن کو اس طرح سے نیک کے indر جوائنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں پر آپ نے اپنے نیک کے اندر پہلے ڈیزائن کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اور اس کو سیٹ کرنے کے لیے یہاں پر میں اچھے سے پین اپ کروں گی تینوں سائیڈ سے اپنے ڈیزائن کو اچھے سے پین اپ کر لینا ہے اس طرح سے آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ ایزیلی پرفیکٹ شیپ میں بیٹ جائے گا اور سلائی لگانے میں کافی زیادہ آسانی رہے گی تینوں سائٹ سے ڈیزائن ہمارا بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹ گیا ہے اب یہاں پر ہم نے اس کے اوپر بلکل ٹاپ سٹیچ چلانا ہے یہاں پر ہم نے بلکل کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے اپنے ڈیزائن کو اس طرح سے نیٹ کر لینا ہے یہاں پر اگر آپ زیادہ سلائیاں لگائیں گے تو آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ رف ہو جائے گا تو یہاں پر میں ایک ہی سلائی لگاتے ہوئے اپنے ڈیزائن کو پرفیکٹ شیپ میں اس طرح سے بیٹھا لوں گی سیم اسی طرح سے جو نیک کی سلائی ہے وہ ہماری مکمل ہو چکی ہے اور ہمارا جو ڈیزائن ہے بلکل پرفیکٹ شیپ میں اچھے سے ابھی تیار ہو جائے گا اور یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کر دیا ہے اب ہم نے جو اوپر والے ڈوری لپس ہیں ان کے اندر بہت خوبصورت سے تین تین موتی والا ڈیزائن بنانا ہے تو میں نے اپنے ڈوری لپس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے تین پل کے موتی لگائے ہیں جو کے ڈیزائن کو بہت خوبصورت اور یونیک لک دے رہے ہیں اگر آپ کو یہ نیک کا ڈیزائن پسند آتا ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا اور آپ نے اس نیک ڈیزائن کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت خوبصورت اور یونیک لک دے گا اور یہ ڈوری لپس کے اندر جو ہم نے موتی لگائے ہیں یہ بہت خوبصورت لگیں گے تو آپ نے ایک بار اس ڈیزائن کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اوکے جی اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم